بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں حفیظ شیخ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کووٹ ایک دفعہ پھر بہت سختی سے سر نہیں اٹھاتا تو حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے اس کے باوجود عوامی حلقوں میں ایک آہب وقا کا سمان جاری ہے اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر عابد قیون سولیری سے کہ اصل میں یہ ڈیفرنس کیوں ہیں ڈاکٹر سب یہ پالیسی اور جو پبلک سنٹیمنٹ ہے اس کے درمیان یہ ڈیفرنس کیوں ہیں کیونکہ اگر ڈیڑھ سے دو پرسنٹ وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک اور ڈھائی پرسنٹ یہ کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی کنٹرول ہیں انفلیشن جو ہے وہ اس گوئنگ ڈاؤن وہ کہتے ہیں کنٹرول ہو رہی ہے ریسٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ اتنا پالیسی اور پریسپشن میں ڈیفرنس کیوں ہیں دیکھتار ایک چیز ہے گورنمنٹ کے پاس کشن آنا اور وہ میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کے بہتر ہونے سے کشن آتا ہے دوسرا ہے کہ ان کشن کو کس طریقے سے میکرو لیول تک کرسٹر کیا جا سکتا ہے اور اگر اس میں کو مسمیچ آتا ہے تو وہاں پر کنن ڈس کونٹنٹ آتا ہے اگر ہم آج کی صورتحال دیکھتے ہیں نومبر مد نومبر کی سیچویشن اگر ہم دیکھیں تو پچھلے چار پانچ ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس میں بہتری نظر آ رہی ہے روپے کی قیمت جو تھی اس میں تھوڑا سا استحکام آپ کو نظر آیا جب روپے کی قیمت میں استحکام نظر ہوتا ہے تو آپ کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹس روپی ٹرمز میں وہ بھی آپ کو کم نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو اس وقت امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف یا امپورٹ کو کرٹیل کیا جا رہا ہے تو جو ٹریڈ ایم بائلنس ہے وہاں پہ بھی آپ کو کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اگر ہم لارچ سکیل منفیکٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو سیمنٹ کا اپ ٹیک جو ہے وہ اس وقت بڑا ہے اگر ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو تمام گاڑیوں پہ اس وقت پریمیم دینا پڑھ رہا ہے اگر ہم سٹیل کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں چونکہ یہ امینسٹری کے آخری ڈیڑھ مہینہ ہے جو ریال سٹیٹ پہ امینسٹری دی گئی تھی تو ریال سٹیٹ میں بھی تھوڑی سے آپ کو نکلو حرکت نظر آ رہی ہے اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ جب آپ میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو سب آپ کو اچھا اچھا نظر آتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس سے کہ اس کے کتنے اثرات جو ہیں عوام تک کتنے آ رہے ہیں اور کیا یہ پوزیٹیویٹی عوام میں ان کے سنٹیمنٹس میں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو وہاں پہ مسمیچ ہے کیونکہ عوام کا concern جو ہے وہ یہ کہ جی آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے ان کا concern یہ ہے کہ الپی جی سرنڈر مہنگا ہو گیا ان کا concern یہ ہے کہ جی بجلی مہنگی ہو جائے گی ان کا concern یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا پینشن میں اضافہ نہیں ہوا تھا تو وہ جو مسائل ہیں جو مایکرو لیول پہ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں مایکرو لیول کے جو تھے issues وہ ڈیفرنٹ ہینڈل ہو رہے ہیں اور ان میں جو کشن ملے گا وہ حکومت کے پاس تقریبا تھوڑی سے گنجائش ہوگی کہ اگر اللہ نہ کرے کرونا کی سیکنڈ فیز آتی ہے تو وہاں پہ ایک کوئی protection جو تھا model جو پہلے ایک لے کے آئے تھے جس میں کہ بارہ ہزار روپیہ دیا گیا تھا فیخ خاندان یا انڈسٹری کے لیے تھوڑا rebate دیا گیا تھا ان کو جو تھے utility bills میں کچھ ریاد دی گئی تھی ان کے جو bank loans تھے ان میں principal amount کو defer کر دیا گیا تھا تو اس طریقے کی کچھ چیزیں شاید اس میں آ جائیں گی جو کہ حکومت آگے پاس آن کر سکے گی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ کوئی تھوڑا سا question دیا گیا تھے اس کا بھی price push وغیرہ پر کچھ اثر ہے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ چونکہ definitely ایک fiscal جو تھی incentive دیا گیا تھا stimulus وہ دیا گیا تھا جو consolidation کی جا رہی تھی اس کو تھوڑا سا ease کیا گیا تھا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے کوئی demand اتنی بڑھ گئی کہ demand pull inflation جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے یعنی demand تو بڑھے تو پھر تو آپ کی جو چیزوں کی prices جو ہے وہ stable ہو اور آپ کی shortage ہو جائے availability shortage ہو جائے یا prices بھی بڑھ گئی اور availability جو ہے وہ restricted ہو جائے اس وقت یعنی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ چونکہ وہ stimulus package ملا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے آٹا زیادہ کھانا شروع کر دیا اور آٹا کی قیمت ڈبل ہو گئی یا چینی زیادہ کھانا شروع کر دیا اور چینی کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا یا ٹماتر یا علو کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یہ تو آپ کے محشہ سے basic کچھ essential تھے جو ان کا میرا نیک حیال کہ آپ ان کو لنک کر سکتے ہیں fiscal stimulus سے کہ حکومت میں وہ پیسے دیئے اور اس کی وجہ سے demand بڑھ گئی اچھا آپ کچھ نے کچھ گورنمنٹ کے بھی قریب advice کچھ نے کچھ آپ کا item ہوتے تھے وہ ہے بھی SPI جو ہے SPI کے علاوہ اندر بھی بیٹھتی تھی پاکستان bureau of statistics وہ اس وقت ڈیٹا لے رہی ہے کوئی 68 market سے وہ ڈیٹا لیتی ہے کوئی پاکستان کے 17 شہروں سے اور جو essential commodities ہیں ان کی قیمت کا وہ independent ایک review کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں یا نیچے جا رہی ہیں وہ چینی والے مجھے یاد ہے وہ بلا کے پیسما کے even chairman level پہ وہ joint secretary additional secretary level کے اوپر علی مدین صاحب اس سمانے میں ہو گئے بلا کے تو وہ prices کے بارے میں کہا کرتے تھے تو بڑا control ہوتا تھا administrative measures ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں کہ deputy commissioner جو ہے وہ پھر کے prices چیک کرتا تھا control تو اس قسم کی کوئی measures آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے یا گنجائش ہے کنین اس کے گنجائش ہے دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میکرو level پہ handle ہوں گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ grassroot پہ handle ہوں گی اس وقت اگر ہم مہنگائی کو دیکھتے ہیں اور جو food inflation کو آپ دیکھتے ہیں تو food inflation دو تین طرح کی ہے کچھ تو چیزیں ہیں جو کہ import ہو کے آتی ہیں جیسے ہمارا cooking oil ہے ڈالے ہیں یہ import ہو کے آتی ہیں اگر internationally ان کی قیمت بڑے گی تو یا روپے کی قیمت میں کمی آئے گی تو یہاں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا ان چیزوں کی کچھ چیزیں ہیں جس پہ seasonal price variation آتی ہے اور واغا border بند ہونے سے ان چیزوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے ہاں وہ چیزیں شاٹ ہوتی تو آپ انڈین پنجاب سے منگوال لیتے تھے انڈین پنجاب میں شاٹ ہوتی تو یہاں سے چلی جاتی تھی تو یہ tomater پیاز لسن ادرک وغیرہ جو تھا یہ آپ کا اس واغا trade کے منجز ہو رہی تھی اس کی قیمت تیسری قسم کی چیزیں وہاں پہ administrative measures کے علاوہ policy measures لینے کی ضرورت ہے گندم پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں لیکن اگر آپ چینی کا case دیکھتے ہیں اب چینی ایک ایسی commodity ہے جو آپ کی اس وقت 95 جو sugar mills پاکستان میں تو پیور ان کی cartelization آپ کو نظر آتی اور ccp نے اپنی report میں پاکستان ہے انہوں نے اپنی report میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ sugar mills جو ہیں وہ cartelization کر لیتی ہیں جس کے ذریعے وہ crushing season چینی کا بنانی سٹارٹ کرنی ہے اس پہ اگری کر لیتی ہیں اس کی پرائس جو ہے وہ کیا ہوگی اس پہ اگری کر لیتی ہیں جو sugar inquiry commission report ہے اس سے جو آپ کو ایک lesson ملتا ہے یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی mechanism نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ چینی کی جو ایک تو نے یہ کیا کہ sugar mills بہت سا sugar can ہے وہ unreported خرید رہی ہوتی ہیں اس پہ چونکہ اور اس جو چینی بناتے ہیں وہ بھی کہیں پہ نہیں ہوتی ہے اس پہ جو ٹیکس ہیں وہ بھی کہیں پہ نہیں دیے جاتے ہیں جو گنے سے جو recovery content اس کو کہتے ہیں جو سکروز کتنا نکلا تو وہ کم شو کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ گنہ اس کی خپت شو کر سکیں recovery content زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کم شو کیا جاتا ہے اور جو ایکسرا چینی ہوتی ہے وہ پھر ابھی جو بینامی اکاؤنٹس اور سارے جو معاملات چل رہے ہیں اس کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ایسی commodity جو کہ essential commodity ہے اس وقت ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے تو اگر حکومت کی کسی بھی agency کے پاس یہ information نہیں ہے کہ اس cost production کتنی ہے اگر وہ جو شوگر ملے ایکہ کر کے اس کی retail price وہ x mil price ہے وہ خود سے تاہہ کر لیتی ہیں اور جو dipty commissioner یہ کر سکتا ہے کس x mil price پہ 2 3 روپے transportation margin رکھ کے اپنے ظلے میں ایک DC price control rate وہ implement کروانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن حکومت کے پاس direct mechanism نہیں ہے کہ شوگر کی ایک کیمت جو ہے اس کا وہ fix کر سکیں can commissioner جو ہوتا ہے صوبے میں جو کہ اس کو دیکھتا ہے یا industrial department کسی کے پاس یہ record نہیں ہے کہ وہ جو چینی ہے جب وہ بن جاتی ہے تو وہ بننے کے بعد اس کا distribution جو mechanism کیا ہے نہیں mechanism تو ظاہر ہے چینی بنتی ہے تو وہ dealer کے پاس یا کے پاس وہ information نہیں ہے وہ FBR تو شاید چیک کر سکتی ہے taxation point view سے لیکن یہ sugar mills اپنے طور پر پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری sale proceed ریکارڈ ہے وہ کہیں پہ جمع کرائے جمع کرائے محکمہ industries کو جمع کرائے وہ can commissioner کو جمع کرائے تو جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری sugar mill اے میں جو چینی بن رہی ہے وہ کہاں کہاں پہ جا رہی ہے کون سے ایسے میرے wholesalers ہیں جن کے پاس ہے ہول سیلر سے کن ڈیلر کے پاس گئی ہے ڈیلر سے کن ریٹیلر کے پاس گئی ہے تو اس کی پرائز کو فکس کرنا اس کی shortage اگر مصنوعی طور پر پیدا کی جاتی ہے تو اس کو دیکھنا وہ مشکل ہو جاتا ہے ابھی ہم نے اس کا مزارہ جائے کہ حکومت پنجاب نے پہلے چینی کی ریکویس کی کہ اس کو امپورٹ کیا جائے تقریبا ایک لاکھ پچیس سا ٹھن پھر انہوں نے اور وہ امپورٹ ہو نہیں تھی پانچ اکتوبر سے لے کے پندہ اکتوبر تک چونکہ وہ امپورٹ نہیں ہوئی اس دوران میں تو حکومت پنجاب نے کہا کہ اس کو کنسل کر ریٹ زیادہ ہو رہا اور چینی امپورٹ ہو 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 جائے گی تو چینی مہنگ دامو مارکیٹ میں لے آئے وہ ساتھ کنسلومر کو ملتی رہی تو یہ چیزیں ہیں یہ تو پولیسی ایشو ہے جو آپ پر دیکھنا ہوگا جو ایڈنسٹریٹیو پر چیزیں دیکھنے والی ہیں تو چونکہ مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں اب وہ آپ کی تقریبا نون فنکشنل ہیں ڈسٹرک گورنمنٹ جو ہے ہی نہیں کسی بھی صوبے میں نہیں ہے کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی حالی میں جو سپریم کورٹ نے ریپریمانڈ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ کو اور کے پی گورنمنٹ کو کے پی میں آپ لوکل گورنمنٹ ٹلیکشن جو ہے وہ نہیں کروا رہے تو لوکل گورنمنٹ کا نہ ہو نا مارکیٹ کمیٹیز کا نون فنکشنل ہو نا اور دیپٹی کمیشنر جو ہے چھوٹے ڈسٹرک میں تو شاید وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن بڑے ڈسٹرک میں ان کے پاس اور بہت مسائل ہیں دیکھنے کے اور کوویٹ کی فائر فائٹنگ رہا سے چل رہی ہے پلوٹیکل انسٹیبیلیٹی وہ الگ سے چل رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ یہ جو پرائیس کنٹرول فوڈ آئیٹمز پہ یہ اگنور ہو رہا ہے تو اس اب یہ فائنل آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو پرائیس ہے میکرو پکچر ایک روزی ہوتی جا رہی ہے گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے سٹیٹ بینک بھی کہہ رہے لیکن شورٹیج بھی ہم نے دیکھی ہیں اور انفلیشن کا بھی اس کا امیجیٹ کیا حال ہو سکتا ہے اس کا امیجیٹ حال تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوویٹ کی سیکنڈ پیک آئے یا اس کی سرج جو ہے وہ اسی طرح سے ان کانٹینوٹ چلتی رہے جیسے ہم پچھلے ایک دو ہفتے سے دیکھ رہے ہیں ابھی تو حکومت کا جو میجر جو ہے اس کے لیے درد سر وہ یہ ہے کہ اگر خدا خاص سا یہ بڑھتے ہیں تو سمارٹ لاکڈاؤن میں رہتے ہوئے ایک آنمی کو کیسے چلانا ہے اور اگر اس وقت لاکڈاؤن ہے ایک ایک ایسی سیچویشن ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے پھر گھر بٹھانا کے پیسے دینے ہوں گے لوگوں کو اور اگر نہیں کرنا تو پھر ایک آنمی کو چلانے کے لیے کچھ نہ کوئی فسکل سٹیمولس جو چاہیے تو فیلحال تو جو انڈسٹری ہے اور انٹرپرنیورز ہیں ان کو ایکٹیو رکھنا ہے اور ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف ڈسٹکس میں چلتی سے چلتی رہے گی جو ہمارے ایکسپورٹرز کو اس وقت ریکارڈ آرڈر ملے ہیں کوویٹ سیزن میں بنگلہ دیش کیا آرڈر بھی ایدر شفٹ ہو کے آئے ہیں انڈیا سے بھی آرڈر شفٹ ہو کے آئے ہیں ان آرڈرز کو کیسے پورا کرنا ہے کس طرح سے وہ انڈسٹری ہے والا جو سٹرین جو آیا ہے اگر وہ زیادہ لیتھل ہے یا زیادہ اس کے ایشوز ہیں تو جو انڈسٹری ورکرز ہوگا ان کو کیسے سیف رکھنا ہے اور یہ ایکانومی کو مینٹین اور مینج کیسے کرنا ہے تو اگر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو پھر کم از کم جو گھر کا چولا ہے وہ چلتا رہے گا اگر خدا خاص صاحب یہاں پہ کچھ بندے شاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے خدا خاص صاحب دیکھنا پڑیں گے اور یہ زیادہ وہ ہوں گی جو انفارمل سیکٹر کے ورکر ہیں جو دیلی ویجز پہ ہیں جو کنٹریکٹر ورکر ہیں جن کا آپ کے پاس نہ تو ایو بی آئی کے پاس ریکارڈ مجود ہے نہ وہ اتنے وہ بلو کالرٹ تھے نہ وہ اتنے ان کی انکم نیچے تھی کہ وہ بیسپ کے بینیفشری ہوتے یا حساس پروگرام میں آتے مطلب سیفٹی نیٹ بھی نہیں ہے اور نہ وہ ان کے پاس اتنی سیونگ ہے کہ وہ چار مہینے گھر پہ بیٹھ کے کھا سکیں تو اب ان کا تحفظ اگر یقینی بنایا جا سکے اگر سمال اور میڈیم انٹرپائز جو ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے سٹیٹ بینک کی جو پچھلے والی جو پیکج تھے جس میں انہوں نے تنخواہ دینے کے لیے لونز دیئے اب ان کی ایک لیمٹ تھی وہ سمال اور میڈیم انٹرپائز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی چونکہ وہ اس پیکج میں آتی نہیں تھی ان کی سیلریز بل جو تھے پارینم وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے اسی طرح سے اگر آپ لون ملنے ہیں تو جب تک آپ کے پاس نہیں ہے لون نہیں مل سکے گا تو سمی کو چلائے رکھنا انڈسٹرل ورکر کو ایکٹیو رکھنا ایکانومی کپریہ چلاتے رہنا اور صحت پر کمپروبائز نہ ہونے دینا یہ اس وقت حکومت کے لیے ایک تیسٹ ہے اور اگر حکومت اس میں کام جاب ہو جاتی ہے تو پھر شاید آپ کو انپلیشن یا باقی چیزوں کا گلہ اتنا نہیں کرنا چاہیے سمجھ یہی آتی ہے کہ ٹیسٹنگ ٹائم میں گورنمنٹ اس ڈوینگ اٹ بٹ کئی نا کئی پولیسی اور اس پولیسی کی مایکرو گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے کی گنجائش موجود آج تک کلی اتنا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ٹی ڈی ڈی دیجیٹل دیکھتے رہیے ہم کوشش کریں گے کہ ریلیونٹ پروگرام بغیر اس کو پولیٹی سائز کیے بالکل اکیڈیمیک لی نرس پروگرام آپ تک پیش کرتے رہے اللہ حافظ